موسیقی 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 بالکہ دیوز سے ایک دن پہلے رازستان میں ایک پانچ ماہ کی بچی کو اس کے پیتا نے رازستان کینال میں فینک دیا اس پر کچھ پڑ رہا تھا تو من ہوا کہ آپ کے ساتھ سانچا کرو اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ ہم نے یہ کیسا سماج کھڑا کر دیا ہے یہ کیسی مانسکتہ کھڑی کرتی ہے کہ ہم ایک ماتا پتا ایک سمیدہ کرمچاری تھے وہ اپنی نوکری بچانے کے لئے اپنی پانچ ماہ کی بیٹی جس کا نام ہے انشو اس کو نہر میں فینک دیتے ہیں رازستان کینال میں اس انشو کے کچھ وچار ہیں لکھے گئے بعد میں اس کی موت کے بعد تو انشو کیا کہنا چاہتی ہے اس پر ہم ہم تھوڑی بات کریں گے اور آشا ہے کہ اس بچے کی پکار آپ تک پہنچے گے اور پہنچے تو اسے جن جن تک پہنچ جائے میں انشو ابھی پانچ مہینے کی ہی تھی ابھی دنیا دیکھنے کے لئے آنکھ کھولنا ہی شروع کیا تھا ممی پاپا کو پہچاننا سیکھ ہی رہی تھی سرد ہوا میرے نئے موجوں اور آسمانی پجامی کے بیچ پیروں کے پاس سرسر آئی تو چمک کر میری آنکھیں کھولیں وہ بچی بول رہی ڈیت کے بعد کسی نے لکھا ہے میں نے دیکھا ماں مجھے اپنی گودی میں سہیجے ہوئی تھی آسمان میں دھند تھی ماں کی چھاتی سے چپکے ہوئے اس دن دھڑکنوں کا شور میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح محسوس ہو رہا تھا میں دنیا کی سب سے سرکشت جگہ پر تھی ماں کے آنچن میں اچانک بائک رکی نہر کا پانی بہنے کی آواز میں نے پہلی بار سنے اسی نہر کے کنارے بائک سے پہلے ماں اُتری پھر پاپا اُترے مجھے ماں کے گرم شول سے نکال کر پاپا نے گود میں لے لیا سردی سے میں سیہر اُٹھے لیکن لگا کہ میں تو اپنے سپر ہیرو کے پاس ہوں اپنے پاپا کے پاس بھلا مجھے کیا ہوگا اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا مجھے پیروں کی طرف سے پکڑ کر پاپا نے جھولا سا جھولایا میں نے خود کو ہوا میں اُڑتے ہوئے محسوس کیا چڑیاؤں کو اُڑتے ہوئے دیکھا تھا ایسے پھر چھپاک کی آواز آئے چاروں طرف موجھے لہرے سی اُڑتی دکھی پانی کے اندر سے دھندلا آسمان ایک سیکنڈ کیلئے نجر آیا نہر کے کنارے پاپا نے جلد باجی میں بائک سٹارٹ کی ماں اور بھائی کو لے کروے چل پڑے لہروں نے مجھے آگوش میں لے لیا بہت چھوٹے چھوٹے بلبلے میری ناک اور موں سے نکلے بس اُتنی ہی تھی میری جلدگی بس اُتنی ہی تھی میری جلدگی دھندلا گندلا مٹمیلا سب کچھ چند سیکنڈ میں کالا ہو گیا دھندلا گندلا مٹمیلا سب کچھ چند سیکنڈ میں کالا ہو گیا پھر نہ جانے کون پانی میں کودا وہی مجھے پتھر پر اُرٹا لیٹا کر میری سانسوں کو لوٹانے کی جدو جہد کی کوئی بولا فول سی بچی تھی اس کی ماں کو ڈھونڈو ماں مجھے سمجھ نہیں آیا ماں آپ کی گود میں دو بچے تھے پھر نہر میں فینکنے کے لئے آپ نے مجھے ہی کیوں چُنا ایک بیٹی کی پیڑا ہے میں نے کیا بہت دکھ دے دیئے تھے یا بہت خرچ کر دیا تھا انجولی بھر دودھ پیا ہوگا کبھی پانی میں بھیگا بسکٹ کھایا ہوگا ابھی تو میرے دانت بھی نہیں اُگے تھے ابھی تو میرے دانت بھی نہیں اُگے تھے آپ بھائی کو ساتھ لے گئے مجھے لہروں پر بے دردی سے فینک گئے آپ کے سینے سے لگ کر دھڑکنوں کا شور سرابہ سنا تو تھا میں نے لے کے لہروں میں فینکنے کے لیے پاپا کو سونپنے سے پہلے آپ کے ہاتھ کیوں نہیں کام دے جتنے وقت آپ کی کوک میں رہی اُتنے مہینے بھی دنیا میں نہیں رہنے دیا شاید بڑی ہو کر بھائی سے جادہ خیال رکھتی میں آپ کا پاپا گھر آنگن میں کھیلتی کودتی سیانی ہو کر گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی پڑھ لکھ کر آپ کا نام روشن کرتی میں انچاہی تھی میں انچاہی تھی تو مجھے دنیا میں لے کر کیوں آئے پاپا بہت افسوس ہے جب ڈھنڈی ہوا کانوں اور چہرے پر چوبھی تو سوچا تھا کہ آپ کے پریم کی گرمی سے یہ چوبھن جاتی رہے گی آپ تو میرے سوپر ہیرو تھے ہر پتہ بیٹی کا سوپر ہیرو ہوتا ہے پرنتو اس پتہ نے کلیوگی پتہ نے کائر پتہ نے مانسک روپ سے بیمار پتہ نے ایسا کیا آپ تو میرے سوپر ہیرو تھے سوچا تھا بیٹی پر آنچ نے آنے دیں گے مجھے بچانا تھا مجھے ہی مار ڈالا صرف اس لیے کہ سمیدہ کی نوکری بچا ہے صرف اس لیے کہ سمیدہ کی نوکری بچا ہے نوکری ہی پیاری تھی تو مجھے دنیا میں کیوں لائے سنتان کو آپ نے بیٹا اور بیٹی میں بانٹ دیا سنتان کو آپ نے بیٹا اور بیٹی میں بانٹ دیا ایک نمجات ششو انشو